آج جو میں قصہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک طرف دلچسپ بھی ہے اور دوسری طرف عبرت انگیز بھی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس نئی اور تازہ ویڈیوز پہنچتی رہے تین نوجوان دوست اپنے ملک سے باہر سیر اور تفریق لی جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک ایسے ہوتل میں کمرہ بک کیا جو ہوتل 75 منزل آئے اور اتفاق دیکھیں کہ ان کو کمرہ 75 بھی منزل پر ملا ان کو ہوتل کے منیجر نے وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز بتاتے ہوئے خبردار کیا یہاں کا قائدہ یہ ہے کہ دس بجے رات کے بعد یہاں لفٹ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کو رات اپنے ہی کمرے میں بسر کرنی ہو تو آپ دن بھر گھومنے کے بعد رات دس بجے سے پہلے یہ ہوتل تشریف لے آئیں کیونکہ اگر آپ دس بجے کے بعد ہوتل واپس آئیں گے تو آپ ہزار کوششوں کے باوجود بھی لفٹ کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے پہلے دن وہ تینوں دن بھر سیرو تفریق کرتے رہے لیکن انہیں منیجر کا انسٹرکشن یاد تھا چنانچہ وہ رات دس بجے سے پہلے ہی ہوتل واپس آگئے لیکن دوسرے دن وہ لوگ گھومتے رہے گھومتے رہے اور جب ہوتل واپس آئے تو ساڑھے دس بج رہا تھا اور لفٹ کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے ان تینوں کو بہت گھبرات ہوئی کہ اب کمرے تک کیسے پہنچا جائے انہوں نے اپنے طور پر لفٹ کھلوانے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے اور لفٹ کا دروازہ نہیں کھل سکا تینوں نے بہت سوچ ویچار کے بعد فیصلہ کیا کہ چونکہ اب لفٹ کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے پاس بچا نہیں ہے سوائے سیوڑیوں کے تو چلو ایسا کرتے ہیں سیوڑیوں سے ہی اوپر چلتے ہیں ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ یہ سیوڑی ہم ویسے ہی چڑھتے ہوئے تھک جائیں گے میرے پاس ایک طریقہ ہے ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس لمبے راستے کو تیہ کرنے کے لیے باری باری ایک دوسرے کو قصہ سناتے ہوئے چلتے ہیں پچیسویں منزل تک میں تم دونوں کو قصہ سناوں گا پچیسویں سے پچاسویں تک دوسرا ساتھی ہم دونوں کو قصہ سنائے گا اور پچاسویں منزل سے پچھترویں منزل تک تیسرا ساتھی ہمیں قصہ سنائے گا اس طرح ہمارا راستہ بھی کٹ جائے گا اور ہمیں تھکن کا احساس بھی نہیں ہوگا اس مشورے پر تینوں متفق ہو گئے پہلے دوست نے کہا کہ میں تمہیں جوکس چھٹکلے اور نزاہیہ اور ہسی کے قصے سناتا ہوا چلتا ہوں جس سے تم دونوں بہت انجوائی کرو گے چنانچہ اس نے اپنے کہنے کے مطابق چھٹکلے اور جوکس اور ہسی اور مزاک کے قصے سنانے شروع کیا اور اس طرح وہ لوگ پچیس میں ملزے تک پہنچ گیا جب دوسرے دوست کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اب سنجیدہ اور سچے قصے یعنی true and real stories سناتا ہوا چلتا ہوں جس سے تم بہت زیادہ انجوائی تو نہیں کرو گے لیکن تمہیں زندگی کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا چنانچہ اس دوست نے سنجیدہ اور سچے قصے سنانے شروع کیا اور اس طرح انہوں نے پچاس منزل تیہ کر لی لیکن وہ تینوں بہت تھک چکے تھے اور اب تیسرے دوست کی باری آئی تو اس نے کہا اب میں تمہیں غمگین اور دکھ بھری کہانیاں سنانا شروع کرتا ہوں چنانچہ اس نے اپنے کہنے کے مطابق دکھ بھری کہانیاں اور غمگین اور سیڈ stories سنانا شروع کی اور اس طرح وہ لوگ اپنا سفر تیہ کرتے گئے جب وہ لوگ پچھتروی منزل پر پہنچے تو وہ تھک کر بہت چور ہو چکے تھے اور اسی کے ساتھ تیسرے دوست نے اپنا قصہ ختم کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی کا سب سے غمناک اور سب سے غمگین اور سب سے دکھ بھرا قصہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کمرے کی چابی نیچے کانٹر پر ہی چھوڑ آئیں یہ سن کر اور یہ احساس پا کر تینوں بے ہوش ہو گئے لیکن رکھئے ابھی ہمارا قصہ ختم نہیں ہوا ہے یہ قصہ کوئی حقیقی قصہ نہیں ہے یہ قصہ ہماری زندگی کی مثال ہے اور اس قصے میں آپ کے لئے عبرت ہے کیسے؟ ہم لوگ اپنی زندگی کے شروع کے پچیس سال ہنسی مزاک اور کھیل کود میں گزار دیتے ہیں اور جب ہم زندگی کے پچیس سال تیہ کر لیتے ہیں تو دوسرے پچیس سال شادی بیہا بال بچوں کی فکر روزی روٹی کمانی کی فکر جیسے سنجیدہ چیزوں میں فس کر گزار دیتے ہیں اور جب ہم زندگی کے پچاس سال پورے کر چکتے ہیں تو پھر ہماری دکھ بھری کہانیاں شروع ہوتی ہیں ہسپیٹلز کے چکر لگاتے ہوئے ہمارے دن کٹتے ہیں ہم پر آفتیں اور بے شمار مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم موت کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم چابی لانا تو بھولی گئے اس جنت کی چابی جسے ہم اپنی منزل سمجھتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے اللہ کی رضا کی وہ چابی جس کے بغیر یہ سارا سفر مصیبتوں سے اور افسوس سے اور پشتاوے سے بھرا ہوا ہے سنیے موت زندگی کی ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس میں عمر کی کوئی قید نہیں کب کسے آ جائے کچھ پتہ نہیں دنیا کی زندگی ایک سفر ہے جو ہمیں آخرت کی طرف لیے چل رہی ہے اور اقل مند مسافر وہ ہے جو اپنا کام کرنے کے بعد گھر واپسی کا ارادہ کرے اقل مند مسافر پردیس میں دل نہیں لگاتے ہیں وہ شہر کی بھول بلیوں میں اور رنگینیوں میں کھوتے نہیں ہیں اگر ہم اقل مند ہیں تو ہماری اصل اقل مند یہ ہے کہ ہمارا ہر کام ہماری ہر بات ہماری لائف سٹائل اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور یاد رکھیں اللہ کی رضا وہ چابی ہے جس سے ہم اپنی جنت کا دروازہ کھول سکیں گے تو کیوں نہ ہم آج سے اپنے جنت کے دروازے کی چابی کی فکر میں لگ جائیں اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ ہے تو کیوں نہ اس صدقے میں بھی شامل ہوئے جائے لائک سبسکرائب اور شیئر چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس نئے اور تازہ ویڈیوز پہنچتی رہے